موسیقی 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 کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا آئیرو سکولوں کے خبر آتی رہتی ہے جیسے کل ایک خبر میں نے دی بھی تھی ایک بچے نے پب جی کھیلنے کی وجہ سے پب جی سے روکنے کی وجہ سے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو مار دیا گولی مار کے عجیب بات ہے اس وقت ایک بھوچال کی طرح یہ خبر گری کہ ایک ایسا شخص جو سو بچوں کا قاتل ہے اور مارتا کس طرح سے تھا اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور بعد میں ان کو تضاب کے ڈرم میں ڈال کے ان کو گلا دیتا تھا اور یہ بعد میں اس نے اعتراف بھی کیا یوں اخباروں میں خبریں چھپی اس زمانے تو اخبار ہوتے تھے اس نے اعتراف کیا جعوید اقبال پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا انٹرنیشنل میڈیا پاکستان آیا کوریش کرنے کے لیے یہ کون ہے صفاق انسان اور اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اس کی شکل دیکھے کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے اس آدمی نے پھر بعد میں اعتراف کیا کہ ہاں میں نے مکمل طور پر سو بچوں کو مارا ہے اور میں نے ان کو بعد میں ان کو ساتھ زیادتی کرتا تھا اور بعد میں ان کو تضاب میں پھینک دیتا تھا یہ اکثر وہ بچے ہوتے تھے جو بچے مزدوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو آوارہ بچارے پھر رہے ہوتے ہیں فٹ پاتوں پر پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہوتا تھا اور اس نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی پولس کو کہاں سے کنفرمیشن ملی کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کی ایک ڈائری ملی ان کو اس کے گھر سے جہاں پر اس کام کرتا تھا اس میں اس نے ہر اس بچے کا جس نے اس کو اٹھایا تھا اور زیادتی کے بعد تضاب میں پھینک مار دیا تھا اس نے اس کے قوائف لکھے ہوئے تھے ان کا نام ان کا اگر تو ولدیت پتا ولدیت لکھی ہوئی تھی پھر جو وقت اس کے ساتھ ان کا گزرا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا سو کے سو بچوں کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی اس نے بالاخر یہ گرفتار ہو گیا بہت لمبا کیس چلا اس کو سزائے موت اس کو جج صاحب نے سو مرتبہ سزائے موت سنائی اس کے ساتھ ہی کو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا جو اس کی ہلپ کرتا تھا اس کو اور اس کے ساتھ ہی کو سو مرتبہ سزائے موت سنائی گئے لیکن جیل میں رہنے کے چند مہینوں کے بعد پوری سرارتہ اور پر اس کی اور اس کے ساتھی کی موت ہو گئی ملکل اس کی پانسی کے سزار پر عمل درامت ہوتا اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی پولیس نے کہا کہ اس نے اور اس کے ساتھی نے خودکشی کر لی ہے یہ مومہ آج تک حل نہیں ہو سکا خودکشی کی نہیں کی 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 مطلب وہ ایک ملکل ایک ڈیفرنٹ چیکٹر ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا پھر اس پہ ایک مووی بنتی ہے اور کمال کا ٹویلر اس مووی کا آپ ٹویلر دیکھے گا اس مووی کا یاسر حسین نے ملاخر انسٹرگرام پہ جا کے ایک پوسٹ کی ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں آہ آہ مجھ نہیں ہوتی جنسان افسوس سے آہ کرتا ہے بین کی وجہ سمجھ نہیں آئی فلم جعبید اکبال میں بولا گیا سچ حضم نہیں ہوا یا کسی کو شو پہ بلانا بھول گئے کیا اس ملک کے سنما میں صرف کرکٹ میچز اور ٹی وی ڈرامے چلیں گے ابھی آپ جب میری ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں تب تو نہیں لیکن آپ چاہے جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب چاہے لگ چکی ہو پریزار ڈرامے کی آخرے کس سنماوں میں دکھائی جائے گی وہ ٹھیک ہے اس کو بین کر دیا اچھا یا انڈپینڈنٹ فلم میکرز کو بھی چانس ملے گا جس ملک میں ڈالر کابو میں نہ آ رہا ہو وہاں آٹ کی کیا دہائی دیں بات کے بلکل یاسر نے ٹھیک کی ہے میں یاسر حسین کی پچھلی چند جیسوں سے بیچہ خطلاف کرتا ہوں گا لیکن یہاں میں میں ان کے ساتھ ہوں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس ملک میں وہ جو چھچورا پانے نا وہی دیکھانا پسند ہے اور وہی دیکھنا پسند ہے آپ مجھے بتائیں چند ایک ڈراموں کو چھوڑ کے باقی ڈراموں میں کیا لچر بن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے ہم نے کتنا عرصہ بہن کو بہنوئی کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے اور پھر چلاتے ہوئے دکھایا دکھایا نا ہم نے کسی کو اتراز نہیں ہوا اس پہ اتراز کرتے ہوئے جو پنجاب کا سنسر بورڈ ہے تو مجھے ان سنسر بورڈوں والوں کو سمجھ نہیں آتی انہیں ککھ نہیں پتا ہوگا انہیں ککھ پتا نہیں ہوگا کہ اس وقت کس کس ٹاپک پہ ہولی وڈ بولی وڈ موویز بنا رہے ہیں بولی وڈ اپنی پہچان جو ہے وہ ویسٹ تک بنا چکا ہوئے آپ کو جاوید اقبال حضب نہیں ہو پا رہی ہے کل کو تو کیا نا میں اس کا ظاہر جعفر پہ فلم نہیں بنا سکیں گے کہ جی غلط انفلنس پھیلتا ہے اور ساری زندگی کیا آج تک وہ اچھو بدماش اور پتہ نہیں فلانا گجر اور وہ فلمیں چلتی رہی ہیں اس سے کوئی انفلنس خراب نہیں ہوا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس سے غلط انفلنس آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ جاوید اقبال کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے دیفنیٹلی وہ ویلن ہے اس مووی کا اور پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جناب لوگوں نے ہم سے کمپلین کی اس وجہ سے ہم نے اس پر بین کیا پہلے الاؤ کر دیا تھا بعد نے پتہ نہیں کیا ہوا دماغ خراب ہوا ان کا جو کہ اکثر رہتا ہے ہم پاکستانیوں کا اور خاص طور پر ان بابوں کا تو دماغ خراب رہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو تو حکومت سوچتا ہوں ان بابوں کو حکومت اپنے خرچے پر کوس کرانے کے لیے باہر بھیجتی ہے یہ وہاں سے بھی سیکھ کیوں نہیں آتے کچھ نہ کچھ ان کو ایک سپوئیر دیا جاتا ہے پھر بھی ان کا کوئی سپوئیر نہیں ہوتا ہے یہ اتنے کیا میں بولوں خیر تو ان کو بین کر دیا اب جناب ہوا یہ کہ اب سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ایک معاشرے کے ایسے کردار پر بنی ہے کہ جو ایک تہائی گھنونہ کردار تھا کیا بتانا نہیں چاہیے کہ کیا کیا تھا اس شخص نے کیا اس کے بعد کیا ہمارے معاشرے میں جعوید اقبال آنا بند ہو گئے ہاں مانتا ہوں سو سو لوگوں کو سو بچوں کو تو نہیں قتل کرنے والا کو دوبارہ آیا لیکن کیا بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں قتل کرنے والا نہیں آیا کیا زینب کو قتل کرنے والا نہیں آیا روز ہمارے معاشرے میں ایک جعوید اقبال پیدا ہو رہا ہوتا ہے کسی سے نظریں چُڑا رہے ہیں کبھی کبھی مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں بھر تو تم بناو لو تم بناو کچھ کرو ایسا میں بیٹھ کے یہاں پہ تمہاری تعریف کر رہا ہوں کرو سوائے آکے صرف تنقید کرنے کے کی بورڈ وارئر کچھ کرو لے تم ایسا کہ میں بیٹھ کے آج تمہارے پر ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان کا نام روشن ہو چکا ہو جب ملیں گے ہی یہی کردار تو پھر انہی پہ بات ہوگی نا میرے بھائی فلم والے بھی ان پہ فلم بنائیں گے ہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں ہمیں انڈیا سے سکھنا چاہیے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک مووی ہے ایٹی تھری نائنٹین ایٹی تھری میں جب انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا قپل دیو پہلا ورلڈ کپ انڈیا کے لیے لے کر آئے تھے انہوں نے قپل دیو پہ کیا شاندار مووی بنائی ہے کمال مزہ آگیا ہم اپنے ہیروز پہ مووی نہیں بناتے انہوں نے بنایتی بھاگ ملکہ بھاگ ملکہ سنگھ پہ ہمارے عبدالخالق ملکہ سنگھ سے بڑے اتھلیٹ تھے کسی کو پتا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا عبدالخالق کون ہے ٹھیک ہے نا ملکہ سنگھ اولمپین نہیں تھا عبدالخالق اولمپین تھے اولمپیا جیتے تھے وہ اچھا خیر اب لکھتے جی لوگوں نے ہمیں شکایت کی جی اس مووی کا غلط الفرنس ہوگا اورے بھائی جب مووی ریلیز نہیں ہوئی ہے تو لوگوں نے دیکھ کہاں سے لی شکایت کہاں سے آگئی آدمی تو صرف ٹریلر دیکھا ہے ٹریلر سے کیا پتا چلتا ہے یہی بات یاثر حسین کر رہے ہیں یہی بات باقی فرٹینٹی کر رہی ہے یہی بات میں کر رہا ہوں تو میری سمجھ سے باہر ہے اس مووی کو فیلحال بین کرنا آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنا فیڈبیک دینے کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں گا ہاں کیونکہ سبسکرائب کریں ہر خبر پر نظر نہیں رکھنی ہے چینلوں کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد مجھے دیجئے